اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سیٹی کی پرائس کے حوالے سے ڈی ایچ ای سیٹی کی میمبرشپ کے حوالے سے اور ڈی ایچ ای سیٹی میں بائنگ اور سیلنگ کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک خوشکبری دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اس خوشکبری کا پتہ ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کی جانکاری میں اضافہ کر دوں کہ ڈی ایچ ای نے جو ہر پلوٹ کے اوپر ڈی ایچ ای سیٹی کی انتظامیہ نے ہر پلوٹ پہ آپ کو میمبرشپ لینی پڑے گی جو یہ سسٹم نکالا تھا وہ انہوں نے واپسی لی لی ہے شرط اب آپ کو ہر پلوٹ پر میمبرشپ فیس نہیں دینی آپ کو میمبرشپ فیس وہی ایک بار دینی ہے اور وہی چار سال تک وہ ایکٹیو ہوگی چار سال بعد آپ اس کو دوبارہ سے رینیو کرا لیں گے لیکن پہلے اس کی پرائس ساٹھ ہزار پانچ سو روپے نیو میمبرشپ جو ہے وہ ساٹھ ہزار پانچ سو روپے میں ہوتی تھی پہلے ڈی ایچ ای سیٹی کی اب اس وقت انہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار اور پانچ سو روپے اس کی نیو میمبرشپ فیس کر دی ہے ایک پوائنٹ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے ٹرانسفر فیس ایک سو پچیس گس کے پلوٹ کی یا دو سو گس کے پلوٹ ki یا تین سو گس کے پلوٹ کی ایکس وائے زیٹ کسی بھی کیٹیگری کے پلوٹ کی ریزیڈینشل پلوٹ کی تب پہلے جو ہے اس کی ٹرانسفر فیس پچھتر روپے تھی جو کہ اب انہوں نے دیڑھ سو روپے کر دی ہے پہلے ٹرانسفر فیس ایک سو پچیس گس کی فائل کی نو ہزار تین سو سمتنگ بنتی تھی جو کہ اب اٹھارہ ہزار چھے سو سمتنگ بنے گی اور جو فائلیں دو ویلی کی فائلیں جو کراچی میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں ان پہ تو آپ کو دیڑھ سو کے حساب سے ہی پیسے لگتے ہیں لیکن جو فائلیں آپ پنڈی ٹرانسفر سے لیتے ہیں جن کا ٹرانسفر پنڈی میں ہوتا ہے وہ والی فائلیں آپ کو ٹرانسفر فیس سمیت پانچ ہزار روپے ایکسٹرا پے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ آرمی کے آفیسر ہیں یا ریٹائر ہیں اگر آپ ایک اٹیگری کے شہری ہیں تو آپ کی ٹرانسفر فیس جو ہے وہ اشی روپے آپ کو چارج کرے گی اب جناب ہم بات کرتے ہیں پرائیس کے حوالے سے کہ پرائیس اس وقت کیا چل رہی ہے ایک سو پچیس گز ویلی میں اس وقت کیا سیچویشن ہے چودہ بی چودہ ایک ہی کیا پوزیشن ہے دو سو گز کے پلوٹوں کی کیا پوزیشن ہے اس وقت دی ویلی میں جو کہ شفٹڈ پلوٹ ہیں پہلے بائر نہیں تھا پہلے جو ہے وہ لوگ انویسمنٹ نہیں کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جی شاید یہ پرائیس اور ڈراؤپ ہو جائے گی کیونکہ مارکٹ میں پینک پہلا ہوا تھا لیکن اب اس وقت مارکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی سسٹین کرنا شروع ہوئی ہے بائر جو ہے وہ انٹرس لے رہا ہے انویسمنٹ کرنے میں اس وقت سیکٹر تھری ای میں باتیس لاکھ روپے کا ساڑھے باتیس لاکھ روپے کا بائر موجود ہے سیکٹر تھری سی میں دو سو گز کے پلوٹ کا تقریباً چھپن لاکھ روپے کا بائر موجود ہے اس وقت مارکٹ میں چھپن لاکھ روپے کا بائر موجود ہے دو سو گز کی فائل کا اور ڈی ایچے ویلی کا نقشہ بہت جلد منظر عام پہ آ جائے گا کیونکہ ڈی ایچے نے بیلٹنگ کے وقت نقشہ جاری کیا تھا وہ نقشہ ابھی انہوں نے پبلک نہیں کیا ہے اس کو انہوں نے پرائیویٹ رکھا ہوا ہے لیکن جیسے ہی وہ نقشہ پبلک ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دو سو گز کا پلوٹ ہے وہ ساٹھ یا پیسٹھ لاکھ سے کم میں نہیں ملے گا اور جو ایک سو پچیس گز کا پلوٹ ہے وہ بھی ٹھیک ٹاک اوپر کے ریٹ پہ چلا جائے گا اس وقت سیکٹر تھری میں ایک سو پچیس گز کا جو ریٹ ہے وہ 32.30 لاکھ کا باہر ہے اور سیکٹر سکس میں اگر آپ کا پلوٹ سکس ای میں ہے سکس ایچ میں ہے تو وہاں پر تقریبا ستائیس اٹھائیس لاکھ جیسا ریٹ اس وقت چل رہا ہے سیکٹر نائن میں کوئی اتنی زیادہ پجگس نہیں ہو رہے لیکن اگر سیکٹر نائن میں بھی آپ کے پلوٹ ہو آپ کے پاس پلوٹ ہو تو آپ کے پلوٹ کا ریٹ 26 لاکھ روپے ہونا چاہیے اور اگر آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو اسی پرائس بریکٹ میں مل بھی جائے گا سیکٹر 14B میں جو کہ پرانی ایک سو پچیس گز کی کٹنگ ہے جس میں جو ریڈی فور کنسٹرکشن ہے وہاں پر جو شروع کی بیلٹس ہیں شروع کی بیلٹوں میں تقریبا کوئی 45-44 لاکھ روپے کا ریٹ ہے اور پیشے کی بیلٹوں میں اگر آپ چلے جائیں سیکٹر 14B میں ایک سو پچیس گز کا 42 سے 45 کے بریکٹ میں اس وقت کنفرم ریٹ موجود ہے اسی طرح آپ آ جائیں سیکٹر 14A میں تو وہاں پر 38 سے 42 لاکھ روپے کے بریکٹ میں لوکیشن وائز آپ لوگوں کو پلوٹ مل جائے گا ایک صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا یہ جگہ ریڈی فور کنسٹرکشن ہے سیکٹر 3 تو میں نے کہا سیکٹر 3 سیکٹر 3 میں ایک سو پچیس گز میں ایک صاحب انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا ارادہ ہے انویسمنٹ کرنا اور انہوں نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ کیا یہ ریڈی فور کنسٹرکشن ہے تو میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں اس وقت ریڈی فور کنسٹرکشن نہیں ہے یہ پہاڑی والا کچھ ایریا ہے وہ ڈی ایچے کلیر کر کے اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کی ضروریات پوری کرنی ہے ڈی ایچے نے وہ جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تب یہاں پر آپ کنسٹرکشن کر سکیں گے اگلی بات یہ ہے کہ جو سیکٹر 3 میں دو سو بس کا پلوٹ ہے وہ کتنے کا ہے سیکٹر 3 میں دو سو بس کا پلوٹ کم از کم اسی لاکھ روپے کا ہے اٹھتر لاکھ روپے کا ہے ضرورت کے مطابق بائر کی ضرورت کے مطابق اور سیلر کی ضرورت کے مطابق اس کا جو ریٹ مچور ہوتا ہے وہ یہ ریٹ بنتا ہے بچے اٹھتر سے ہی لاکھ روپے میں آپ کو سیکٹر 3 میں دو سو بس کا پلوٹ ملتا ہے سیکٹر 6 میں آپ آجاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ساٹھ کے بریکرٹ میں دو سو بس کا پلوٹ ملتا ہے سیکٹر 9C میں آپ آجاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو 55 سے 60 54 35 55 56 ان لیٹوں میں آپ کو پلوٹ ملتا ہے اور آپ کا پلوٹ بک بھی اتنی پرائز میں جائے گا بارکیٹ میں باہر نہیں ہے ہے بہت چھوٹا بائر ہے جو کہ نیو کٹیگری میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے سال دو سال کے لیے لیکن مارکٹ میں بہت زیادہ فلوٹ نہیں ہے بائرز کا مارکٹ میں بہت زیادہ بائر نہیں ہے لیکن ایسا کتا ہی نہیں ہے کہ مارکٹ میں کام نہیں ہو رہا ہے مارکٹ میں کام ہو رہا ہے آپ کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا اپنے سب اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں لوگ ان سب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس گنجائش بنتی ہے تو اس وقت کے لیے بیسٹ انویسمنٹ جو ہے وہ سیکٹر 3 کے اندر ایک سو پچیس گز ہے سیکٹر 3 کے اندر دو سو گز ہے اگر آپ کے پاس گنجائش تھوڑی کم ہے تو سیکٹر 6 کا آپ لوٹ لے لیں اگر آپ کے پاس اس سے بھی گنجائش کم ہے تو آپ سیکٹر 9 میں لوٹ لے لیں اور کچھ نہ کچھ لے لیں انشاءاللہ اللہ الرجیز یہ بہت جلد نقشہ آنے کے بعد بہت جلد یا 6 مینے میں 8 مینے میں آپ کو ایک اچھا ریٹر دے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پرائس اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اور کچھ سوال اگر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی چیز خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے آپ مجھے بلا وقت کسی بھی وقت آپ کانٹیک کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک یہ وقت ہے اس کے بعد تو سونے کا وقت ہوتا ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا آپ نے کیونکہ سبسکرائب کرنے پہ آپ کو کوئی میمورشپ نہیں لینی اور آپ کو کوئی ٹرانسفر فیس نہیں لگنی آپ کی کوئی رینیویل چارجس نہیں لگنی صرف اور صرف سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نے ایک اس فنگر کا جو اینا اشارہ کرنا ہے اور میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ